ایک گانے کے بول ہیں لوگ اس کو اسٹیٹس پر لگاتے ہیں ساتو جنم میں تیرے سات رہوں گا یار کفر ہے یا نہیں تو اصل میں ساتو جنم سات رہنا ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے مطلب ہمیشہ ہمیشہ سات رہنا اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی اور جنم بھی ہوتا ہے محاورے کے طور پر کسی نے بولا کہ بھئی سات جنم کا ساتھ ہے یا ساتو جنم کا ساتھ ہے حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے لیکن اس کا نظریہ ہمیشہ گی کے لیے ہے تو پھر یہ کفر نہیں ہے لیکن اگر کسی کا نظریہ عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے جنم ہوگا مطلب وہ زندگی کا پروسس نہ کہ آخرت والا دوبارہ زندہ اٹھائے جانا نہیں بلکہ دنیا کا کہ دوبارہ اس کی شکل میں پیدا ہوں گے یا کسی شکل میں پیدا ہوں گے تو یہ نظریہ جو ہے وہ اسلامی نظریہ نہیں ہے تو ایسا نظریہ کسی کا ہوتا بھی نہیں ہے جنرلی یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے لیکن ایسے جملوں سے بچنا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے